بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں کے نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے پیسے ملنے والے تھے اسی لئے میں اپنی سر توڑ کوشش کر رہی تھی کہ میں آج بہت ہی خاص لگوں تاکہ وہاں پر آئے ہوئے سب ہی لوگوں کو ہمیشہ کی طرح میں اپنے حسن اور اپنی عداؤں سے لبھا سکو اسی لئے میں جانے سے پہلے آخری دفعہ اپنا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد ستارہ بھائی چلتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور آنکھوں میں بے تحاشہ محبت لیے مجھے دیکھ کر فوراں سے ہی بولی تھی کہ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج تو کسی کی بھی نظریں تم پر ٹکیں گی نہیں بلکہ تمہارا حسن دیکھ کر سب کی آنکھیں چندیاں جائیں گے میں ان کی باتیں سن کر مسکر آ دی تھی پھر انہوں نے اپنے پرس سے ہزار ہزار کے نوٹ نکالے تھے اور میرے سر پر سے وار کر میرے پاس ہی کھڑی ملازمہ کو دے دیئے تھے پھر منز سے کہا تھا کہ خیر سے جاؤ میری چندہ تو میں نے جانے کیلئے بھی اپنا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک سے میرے دل خبرانے لگ گیا تھا اور مجھے مطلی ہونے لگ گئی میری حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی اور میری طیبت کی خرابی کی خبر پورے ایک اٹھے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی سب ہی لڑکیاں میرے لئے دعائیں کرنے لگ گئی تھی کہ خدایہ حسن جہاں کو جلدی سے ٹھیک کر دے تاکہ وہ اپنے فنکشن میں جا سکے ستارہ بھائی بھی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی ان کو اتنا گھبرایا ہوا دیکھ کر میں نے ستارہ بھائی کو تسلی دیتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ آپ گھبرائیں نہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے فوڈ پائزننگ ہو گئی ہے کیونکہ کل میرا دل کچھ کھٹا کھانے کو کر رہا تھا تو میں نے گول گپے کھا لیے تھے اس لیے تب سے ہی میری طبیعت بوجل سی ہو گئی ہے تو میری بات سنکا ستارہ بھائی بہت پریشان ہو گئی تھی اور مجھ سے بولی تھی کہ میری جان تھوڑا خیال رکھا کرو اپنے کھانے پینے کا اور اپنا کیونکہ تمہیں ایک ہی تو واحد سہارا ہمارا اگر تمہیں بھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا میں نے ستارہ بھائی کی بات سنکر انہیں کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا پھر ستارہ بھائی نے ڈاکٹر کو بلایا تھا لیکن اس دعوائی سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں شو پر نہیں جا پائی تھی اور مجھے اپنے فنکشن کو کینسل کرنا پڑا تھا جس کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں تھا بلکہ اس میں ہمارے ملک کی نام اور شخصیات نے بھی شامل ہونا تھا ہب اس واقعے کو دو دن گزر چکے تھے لیکن میری طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی اس لیے ستارہ بھائی پھر مجھے اس شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے گئی تھی جہاں پر ڈاکٹر کی مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی آنکھ تک جب کانا بھول گیا تھا اور بس کھڑا مجھے دیکھے ہی جاراد پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا تھا میرے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے تھے جن کی رپورٹ ملنے پر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا ہو کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق میں امید سے تھی اور ماں بننے والی تھی اس خبر کو سنتے ہی میں نے ڈاکٹرز سے فورا نہیں کہا تھا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اسی لئے مجھے کوئی ایسی دعویٰ دی دو جس کے کھاتے ہی اس بچے کا قصہ فورا تمام ہو جائے تو میری بات سنکر ڈاکٹرز کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ میرا حلیہ دیکھ کر اچھے طریقے سے جان گیا تھا کہ میں کون ہوں اور میرا پیشہ کیا ہے اور اس پیشت سے تعلق رکھنے والی عورتیں اکثر ہی ایسا کرتی ہیں اسی لئے میرا تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اب کافی دیر ہو گئی ہے اور اگر ہم نے ایسا کچھ بھی کیا تو ماں اور بچے دونوں کی جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر کی بات سنکر میں اور ستارہ بھائی دونوں ہی بہت گھبرا گئی تھی ڈاکٹر کے مطابق مجھ میں ویکنس بہت تھی اسی لئے ڈاکٹر نے مجھے ہر مہینے باقائدگی کے ساتھ چیک اپ کروانے کی خاص تاقید کی تھی سارے ہی راستے میں چپ چاپ سے تھی کیونکہ مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے اوپر سے ستارہ بھائی بھی سارے راستے مجھے ڈانٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ حسن جہاں تم اتنی لاپروہ آخر کب سے ہو گئی ہو ہاں بتاؤ مجھے یہ سب تم نے کیسے ہونے دیا ایک تو میں پہلے ہی بڑی پریشان تھی اوپر سے ستارہ بھائی کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھڑ جائے گا اسی لئے میں ستارہ بھائی پر چلائی تھی اور اس سے کہا تھا کہ خدا کے لئے چپ ہو جائیں اس وقت میں آپ سے بھی زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی اور ہر صورت میں اس سے جان چھڑانے چاہتی ہوں اسی لئے آپ مجھے کچھ سوچنے تو دیں اس بارے میں کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا اس لئے میں سارے راستے ہی سوچتی رہی تھی پھر واپس کوٹے پر آتے ہی میں نے ستارہ بھائی سے کہا تھا کہ وہ ہماری خاندانی دائی کو بلوائیں کیونکہ میں جانتی ہوں اس کے پاس میرے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا اس لئے کہ وہ پہلے بھی سیم کنڈیشن سے اس بھی آخری امید شبودائی ہی ہے پھر شبودائی نہیں میرا مکمل معاینہ کرنے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ میں جیسا سوچ رہی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے خود کو فٹ رکھنے کے لئے بہت زیادہ ڈائیٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے میرے اندر بہت سے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں اس لئے میں اس کام کے لئے بہت کمزور ہوں تو شبودائی کی باتیں سن کر میری آخری امید نے بھی دم دور دیا تھا اب اس بچے کو پیدا کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا میں نے اس خبر کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور سب سے کہہ دیا تھا کہ اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کیونکہ اگر اس بارے میں کسی کو پتا چل گیا تو کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے گا اور ہمارا کوٹھا بند بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ خبر تھی ہی ایسی کہ جسے ہم لوگ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی زیادہ دنوں تک چھپانے ہی پائے تھے کیونکہ میرا پیٹ باہر کے جانب نکل آیا تھا اور میں موٹی ہو گئی تھی جس کی ودا سے میرا جسم بھی عجیب بدہ سے لگنے لگ گیا تھا اس لیے جو شخص بھی مجھے دیکھتا تھا وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیتا تھا کہ میں امید سے ہوں اب میری طبیعت بھی اکثر ہی خراب رہنے لگ گئی تھی جس کی ودا سے میں کوئی بھی پرفارمس نہیں دے پا رہی تھی اس لیے اب لوگوں نے تقریبا ہمارے کوٹھے پر آنا چھوڑ دیا تھا اور ہمارا کوٹھا بند ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا ہم پر یہ بہت مشکل وقت تھا لیکن ہم لوگوں نے حمد نہیں ہاری تھی اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا اس امید پر کہ یہ کڑا وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا اور ایک اچھا وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے اب ہر مئنے مجھے چیک اپ کروانے کے لیے اسی ہسپتال میں جانا پڑتا تھا اور وہاں کا سینئر ڈاکٹر مجھے بڑی ہی پرکشش اور عزت بھری نظروں کے ساتھ دیکھتا تھا تو میں فوراں سے ہی اپنی نظریں چھوڑا لیتی تھی کیونکہ اسے اتنی عزت و احترام سے اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی میرے موہ پر زوردار تماشے مار رہا ہو کیونکہ میں ایک دوائف تھی اس لئے آج تک مجھے کسی نے اتنی عزت کے ساتھ نہیں دیکھا تھا اور جب یہ ڈاکٹر مجھ سے بات کرتا تھا تو اس کے لہجے میں بہت نرمی اور اپنا پن ہوتا تھا اس لئے مجھے بہت جلد ہی پتا چل گیا تھا کہ اس ڈاکٹر کے دل میں میرے لئے فیلنگز ہیں اس لئے میری جب بھی اس ڈاکٹر سے بات ہوتی تھی تو میں ہمیشہ ہی اس سے انتہائی تلخ لہجے میں بات کرتی تھی تاکہ اس کے دل میں میرے لئے جو بھی خیالات ہیں وہ فوراں ہی ان پر قابو پالے لیکن اس سب کے باوجود بھی اس ڈاکٹر کے روائے میں ذرا بدلاؤ نہیں آیا تھا پھر میں نے بہانہ بنا کر ستارہ بھائی سے کہہ دیا تھا کہ یہ ہسپتال ہماری رہائشگاہ سے کافی دور ہے جس کی وجہ سے میں آنے جانے میں تھک جاتی ہوں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر آنے کے بجائے میں کسی نزدیکی ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروالیا کروں میری بات سے ستارہ بھائی کو کوئی ادراز نہیں ہوا تھا تو اس لئے ہم اپنے قریبی ہسپتال میں چلے گئے تھے لیکن پاس کے سب ہی ہسپتالوں نے میرا کیس لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میری کنڈیشن کافی کریٹیکل ہو گئی تھی سو اسی لئے مجھے پھر سے اسی ہسپتال میں جانا پڑا تھا پھر جیسے دیسے کر کے میرے نو ماں پورے ہو چکے تھے اور میں نے ایک انتہائی خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا اس بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا میں ابھی نیم بیہوشی کی حالت میں ہی تھی کہ جب میرے کانوں میں لوگوں کی آوازیں آنے لگی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے جبکہ یہ تو ایک تواف کا بچہ ہے ان آوازوں کو سن کر میں مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تھی پھر ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور ما شاء اللہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پہلے دیکھا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو تو اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں نے رونا شروع کر دیا تھا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کی اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکوں پھر اس اتارہ بھائی کے ساتھ ساتھ کوٹھی کی سبھی لڑکیاں مجھے مبارک بات دی رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ حسن جہاں تم تو بہت خوش قسمت ہو کیونکہ خدا کا تم پر اور اس بچے پر خاص کرم ہے میں نے سچے دل سے اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں دوبارہ سے یہ دھندہ شروع نہیں کروں گی اور اپنے بچے کو اس ماحول سے دور رکھوں گی اور اسے رسکے حلال دوں گی چاہے مجھے اس کے لیے لوگوں کے گھروں میں ہی کام کیوں نہ کرنا پڑے ابھی میں اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب آگے کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ خدا آپ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں اور اپنی تمام غلطیوں کو صدھار لیں کیونکہ ایسے موقع بھی اللہ پاک خوش قسمت لوگوں کو ہی دیتا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر سے اس بچے کی اور اپنی آنے والی زندگی پر غور کریں تو اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں اس بچے کو اس ماحول سے دور رکھوں اور ایک عزت والی زندگی دوں جہاں تک میری بات ہے تو میں نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے اور اب میں دوبارہ سے یہ سب کام نہیں کرنا چاہتی تو میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے مجھے شادی کے لیے پروپوز کر دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی اس نے ایک کام میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر کی بات سن کر میرا موقع کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان مجھے شادی کے لیے پروپوز بھی کر سکتا ہے بلکہ میں تو اسے بھی دوسرے مردوں کی طرح ہی سمجھ رہی تھی جو مجھ جیسے عورتوں کے ساتھ صرف ٹائم پاس ہی کرتا ہے اسی لیے میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم سے شادی کروں کیونکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرا تعلق کس طبقے سے ہے تو میری بات سن کر ڈاکٹر فوکان نے فوراں مجھ سے کہا تھا تم جانبوچ کر تو اس طبقے میں پیدا نہیں ہوئی نا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس جگہ پر پہنچی ہو بلکہ تمہارے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا جس کی وجہ سے تم نے یہ پیشہ اپنایا ہوگا اور ویسے بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے تم کس جگہ پر رہی ہو اسی لیے میں تم سے شادی کر کے تمہیں اور تمہارے بچے کو اس دلل سے نکالنا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ بھی ایک باعزت زندگی گزار سکو پھر تھوڑی دیر کے بعد ستارہ بھائی بھی کمرے میں آ گئی تھی ڈاکٹر فوکان نے ان سے باقاعدہ طور پر میرا ہاتھ مانگا تھا تو ستارہ بھائی نے اپنی پوری رضا مندی سے میرا ہاتھ ڈاکٹر فوکان کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ میری تو دعا ہے کہ ہماری باقی لڑکیوں کو بھی ڈاکٹر فوکان کی طرح کا انسان ملے جو ان کو بیزت بھری زندگی دے سکے تو ان دونوں کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسوا گئے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا ڈاکٹر فوکان سے نکاح ہو گیا تھا پھر میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میں اس کوٹے پر پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ میرا تعلق تو ایک انتہائی محضب گھرانے سے تھا میرے والد گارمنٹ ٹیچر تھے جبکہ میری امی محلے کی لڑکیوں کو قرآن پاک کا سبق پڑھا دی تھی پورے محلے میں ہماری بڑی عزت تھی سبھی لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے تھے ہم دو ہی بہنیں تھی میرا اصل نام اخرہ ہے جبکہ مجھ سے بڑی بہن کا نام افراہ ہے ہمارے محلے میں ایک عباش نوجوان رہتا تھا جس میں ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی نشہ سے لے کر آوارہ گردی تک اس نے ہر قسم کا گناہ کیا ہوا تھا وہ میری بڑی بہن کو پسند کرتا تھا اس لئے اس نے اپنا رشتہ افراہ باجی کے لئے بھیجا تھا تو اب وہ نے بڑی ہی سختی سے اس رشتے کے لئے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کیا میری بیٹی کے لئے بس محلے کے ساوارہ لڑکے کا رشتہ ہی رہ گیا ہے اسے نہ تو کسی سے بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی ماں بہنوں کا کوئی لحاظ ہے اس لئے مجھے رشتہ قطعی منظور نہیں ہے یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی اور محلے والے اس بات کو بھول گئے تھے پھر ایک دن میں سکول سے گھر آ رہی تھی تو راستے میں مجھے آسیم بھائی ملا تھا جو بہت ہی گھبرائے ہوا تھا اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ تمہارے اببو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے اس لئے افراہ اور تمہاری امیوں نے لے کر دوسرے شہر چلی گئی ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں بھی وہاں پر لے کر آؤں اس کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا تھا اور فوراں ہی ان کے ساتھ چل پڑی تھی آسیم مجھے اس شہر سے بہت دور لے گیا تھا اور پھر مجھے تنگلیوں سے گزارتے ہوئے ایک عجیب سی جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر جا کر مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ وہاں پر موجود عورتوں نے بڑے ہی عجیب قسم کے کبڑے پہنے ہوئے تھے اور سب مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکر آ رہی تھی ان عورتوں کو اس طرح سے مسکر آتا ہوا دیکھ کر میں آسیم بھائی کے پیچھے چھپ گئی تھی اور روھنے لگی تھی کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں آخر آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں مجھے تو میرے ابو کے پاس جانا ہے تو میری بات سن کر آسیم بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں پر میری خالہ رہتی ہیں جن سے مجھے کچھ پیسے لینے ہیں کیونکہ تمہاری امی نے مجھ سے کہا ہے کہ ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہسپتال کا بل وغیرہ دے سکیں پھر کچھ ہی دیر کے بعد ایک بہت ہی باروب عورت ہمارے پاس آئی تھی وہ مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر اس عورت نے آسیم بھائی کو ایک چک دیتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ دات دینی پڑے گی تمہاری بسند کی پھر وہ دونوں ہی مجھے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرائے تھے اور آسیم مجھے چھوڑ کر وہاں سے جا رہا تھا تو میں نے بھاگ کر آسیم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے ان عورتوں کی بیچ میں چھوڑ کرنا چاہے کیونکہ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے تو میری بات سن کر آسیم بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پریشان مت ہو یہ لوگ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے اسی لئے تم یہاں پر رکو یہاں سے تھوڑی دور ایک بینک ہے میں وہاں سے پیسے نکلوا کر لاتا ہوں تو آسیم کی بات سن کر میں نے مزید رونا شروع کر دیا تھا اور ان کے ساتھ جانے کے زب کی تھی پہلے تو وہ مجھے پیار سے سمجھاتا رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا اس لئے تم پریشان مت ہو لیکن پھر جب میں نے کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مانی تھی تو وہ مجھ پر بری طرح سے چلایا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں پر واپس لے جانے کیلئے نہیں لیا بلکہ اب تم ہمیشہ یہی پر رہو گی اور یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی کیونکہ اب یہی تمہارا گھر ہے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اگر میں تمہیں وہ سب نہ کہتا تو تم کبھی بھی میرے ساتھ یہاں آنے کیلئے رضا منہ ہوتی اور میں تمہارے باپ سے کبھی بھی اپنی بیعزتی کا بدلہ نہ لے پاتا اب تمہارے باپ کو پتا چلے گا کہ کسی کو بیعزت کرنا کیسا لگتا ہے جب سارے محلے والے تمہارے باپ کو کہیں گے کہ تم تو بڑے عزت دار بنتے تھے لیکن تمہاری اپنی ہی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تو آسم کی بات سن کر میں اس پر بری طرح سے چلائی تھی اور اس سے کہا تھا کہ میں گھر سے بھاگی نہیں ہوں بلکہ تم مجھے دھوکے سے یہاں پر لائے ہو تو میری بات سن کر آسم ہسا تھا اور اس نے من سے کہا تھا کہ سچائی تو صرف ہم جانتے ہیں میں تو انہیں بتاؤں گا نہیں اور تم اب یہاں سے نکل نہیں سکتی اس لئے تمہارے باپ کی عزت کو پامال ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اب اسے پتا چلے گا کہ بے عزت ہونا کیسا لگتا ہے میرا بدلہ پورا ہو گیا تو میں نے آسم کی بات سن کر اس سے کہا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیاں انسان ہو کہ میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تم اس حد تک گر سکتے ہو میرے باپ نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے بلکل ٹھیک کیا کیونکہ تم اسی قابل ہو پھر وہ مجھے یہی روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ سب میرے بو سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے میں صرف پندرہ سار کی بچی تھی اسی لئے اس کی باتوں میں آ گئی تھی اور اس کے ساتھ چل پڑی تھی پھر سلطانہ بائی نے مجھے باقی لڑکیوں کی طرح اس دھندے کے لیے مجبور کیا تھا جب میں نے اسے اس کام کے لیے منع کیا تھا تو اس عورت نے میرے اوپر ہر طرح کا ظلم کیا اور پھر میری ملکات ستارہ بائی سے ہوئی تھی جو بہت ہی رحمدل عورت تھی اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہاں پر جو ایک بار آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ یہاں سے نکل نہیں سکتا اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ جو سلطانہ بائی کہتی ہے تم ویسا ہی کرو اور پھر میں نے بلکل ویسا ہی کیا تھا اور سلطانہ بائی کی بات مان لی تھی کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اس لئے سلطانہ بائی نے میرے نام حسن جہاں رکھ دیا تھا اور پھر واقعی میں میرے حسن سے اس کوٹھے کو چار چان لگ گئے تھے کچھ ہی دنوں میں ایک اٹھا میرے حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا تھا اور میں ہر طرح کا گناہ کرنے لگ گئی تھی یہاں تک کہ میں ہر وقت نشے میں بھی رہتی تھی پھر کچھ عرصے کے بعد سلطانہ بائی انتقال کر گئی تھی تو ہم سب نے سلطانہ بائی کو اپنے گروہ کے طور پر منتخب کر لیا تھا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا یہ سب کچھ سن کر ڈاکٹر فرکان نے مجھے تسلی دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ اب آگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر وہ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے میرے ماں باپ سے بھی ملوانے لے گیا تھا میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ پتہ نہیں اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے تو فرکان نے مجھے سمجھایا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اس لئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر فرکان کی باتیں سن کر میں اس کے ساتھ چل دی تھی اتنے لمبے عرصے کے بعد جیسے ہی امی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر رونا شروع کر دیا تھا پھر میں نے ان سے ابو کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد ابو وفات پا گئے تھے یہ سب سن کر میں نے رونا شروع کر دیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں جانبوچ کر نہیں گئی تھی بلکہ مجھے آسم دھوکے سے اپنے ساتھ لے گیا تھا تو میری بات سن کر امی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کیونکہ اس نے ہم سب کو بتا دیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے نہیں گئی بلکہ وہ تمہیں دھوکے سے لے گیا تھا امی کی بات سن کر میں نے حیران ہوتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کہ آخر وہ یہ سب اپنے مو سے خود کیسے بتا سکتا ہے تو میری بات سن کر امی نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد آسم نے شادی کر لی تھی اور اس کے ہاں تین بیٹیاں پیدا ہوئی تھی ان میں سے دو تو ذہنی معذور تھی اور ایک جو ٹھیک تھی اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد اس بچی کی لاش ملی تھی ہی سی لیے اس نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا تھا پھر اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ میں نے کسی کی بچی پر ظلم کیا تھا اسی لیے خدا نے مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی پھر اس نے تمہارے بارے میں سب کو سب کو سچ بتا دیا تھا اور پھر اپنی بیٹی کے اچانک مر جانے کی وجہ سے آسم نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا تو امی کی بات سن کر میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی پھر فرقان نے بھی تھوڑے دیر کے بعد مجھے بتا دیا تھا کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہوا تھا تب میں نے ہی اس کے ہاتھ میں قرآن پاک رکھ دیا تھا تاکہ یہ سب دیکھ کر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور ایک اچھی زندگی گزارو کیونکہ مجھے پہلی نظر میں تم اچھی لگی تھی اور میں تمہیں اس زندگی سے بچانا چاہتا تھا جو تم گزار رہی تھی اسی لیے میں نے یہ سب کیا تو ڈاکٹر فرقان کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ دا کیا تھا کہ اس نے مجھے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ